الحمدللہ اس سورہ کے بارے میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ یہ آخری اقدام سے پہلے تیاری کی سورہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ بدر کا معاملہ کس طرح ہوا اللہ تعالیٰ کی اسکین کیا تھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی کیا کیا شانیں دکھائیں وہ کیا کرشمیں تھے جو اس کے نتیجے میں تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیے اور پھر یہ کہ اب آئندہ اگر تمہیں اس میدان میں اترنا ہے تو وہ کیا چیزیں ہیں جن کو ملحوظ رکھنا ہے اللہ کی نصرت کے کیا ذابطے ہیں تمہیں کیا تیاری کرنی ہے یہ سب چیزیں اس سورہ میں زیر بحث آ رہی ہیں اور ایک خوبصورت ترتیب کے ساتھ بات آگے بڑھتی جا رہی ہے ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ آیت انسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ قریش اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بچے ہوئے ہیں ان کی طاقت مستحکم ہے وہ اپنے لئے ابھی بھی لشکر اکٹھے کر سکتے ہیں اور وہ بچ کے اگر نکلے ہیں تو آئندہ بھی نکل جائیں گے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جس فرقان کو نمودار کرنا تھا حق و باطل کو جس طرح واضح کرنا تھا وہ کر دیا اور اللہ کے پیغمبر کے انکار کے نتیجے میں قریش کی قیادت کو جس انجام سے دوچار ہونا پڑا وہ بھی ان لوگوں نے دیکھ لیا آئندہ بھی یہ خیال نہ کریں کہ اللہ کی گرفت سے یہ کہیں نکل بھاگیں گے یعنی سرزمین عرب میں رہ رہے ہیں سامنے موجود ہیں اپنے معاملات انجام دے رہے ہیں لیکن اللہ نے ان کا احاطہ کر لیا ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کے ذریعے سے کسی قوم کا احاطہ کر لیتے ہیں تو پھر ایک استدراج کے طریقے پر محلق تو ملتی ہے آخری معاملہ کیا ہوتا ہے وہ یہی کہ وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو اس کو اس طرح بیان کیا تھا وَلَا يَحْسَ مَلَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا اِنَّهُمْ لَا يَعُجِزُونَ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ نکل بھاگے ہیں یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے یہ اس چیز کا بیان ہے جس کو قرآن مجید دوسری جگہوں پر سنت اللہ سے تعبیر کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی قوم کو اسی دنیا میں انجام تک پہنچانا ہے اور اس کی طرف اپنے رسول کی بیست کر دی تو اب وہ کہیں بھاگ کے جا نہیں سکتی اسے اس میدان میں اترنا ہے اس امتحان سے گزرنا ہے ان مراحل سے اس کو آگے بڑھنا ہے اور جو نتائج مقرر کر دیے گئے ہیں وہ لازم ان اس کے لیے نکل کر رہیں گے کوئی قوم کوئی گروہ کوئی فرد یہ خیال نہ کرے کہ اللہ کا فیصلہ آگیا تو وہ اس سے نکل کے بھاگ سکتا ہے اس دنیا میں جو انسان اس غلط فہمی میں ابتلا ہوتے ہیں اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کی دی ہوئی محلت سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ محلت وہ افراد کو بھی دیتا ہے یہ محلت وہ قوموں کو بھی دیتا ہے اس قوم کے لیے یعنی قریش کے لیے جو اس وقت مخاتب ہے یہ ارشاد فرمایا کہ اس محلت کا وقت اب ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ایمان والوں کی طرف التفات فرمایا اور یہ کہا کہ تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو یعنی اللہ تعالی نے اگرچہ ان کو صدا دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اللہ کے فرشتے تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں اللہ کا یہ فیصلہ صادر ہو کر رہنا ہے لیکن یہ فیصلہ چونکہ اس بنیاد پر کیا گیا ہے کہ اب فرشتے براراست اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کریں گے بلکہ تم اقدام کرو گے تو جب تم اقدام کرو گے تو پھر اس عالم اسباب میں جو ضروری تیاری ہے وہ تمہیں کرنی ہے یعنی اللہ تعالی جب انسانوں پر کوئی ذمہ داری ڈالتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ اپنے فرشتوں پر ذمہ داری ڈالتے ہیں تو بغیر اسباب کے ڈال دیں یعنی جو اسباب اس دنیا میں انسانوں کے گرد و پیش میں پیدا کیے گئے ہیں جن کے ساتھ ہی انسان یہاں فیصلے کرتا اور فیصلوں پر عمل درامت کرتا ہے ان تمام اسباب کو ایک حد تک فرام کرنے کی ہدایت کی جاتی ہے تو یہاں بھی یہی بیان کیا ہے اور آگے یہ مضمون پوری طرح واضح ہو جائے گا جہاں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی نسرت اللہ کی مدد اللہ کی انعیت اللہ کا کرم یہ شامل حال ہوتا ہے اہل ایمان کو جب اللہ کا کوئی مشن سپورت کیا جاتا ہے لیکن یہ ایک حسین امتزاد کے ساتھ سامنے آتا ہے یعنی بندے کیا کریں گے اس کی بھی ایک حد ہے اور اس عالم کا پروردگار کیا کرے گا اس کا بھی ایک ذاتہ ہے دونوں چیزیں مل کر فیصلہ کن ہوتی ہیں چونکہ دونوں چیزیں مل کے فیصلہ کن ہوتی ہیں تو اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اب جو کچھ بھی قوت تم فراہم کر سکتے ہو تم فراہم کر سکتے ہو اس میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں مستقاتم من قوة یعنی اللہ نے مشن تمہارے سپورت کر دیا ہے اب اپنی استقاعت کی حق تک اپنے وسائل کی حق تک تمہیں کوئی کمی نہیں کرنی یعنی جو اللہ تعالی نے اسباب تمہارے لیے فراہم کیے ہیں تم ان کو اپنی استقاعت کے مطابق فراہم کرو اور جب تم فراہم کر لوگے تو پھر اللہ اپنے مشن کے لیے اپنی مدد اتارے گا یہی قائدہ یہی قانون اللہ تعالی نے عام طور پر بھی دنیا میں جاری کر رکھا ہے ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ تعالی کی انعائت کے طلبگار ہوتے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ بیماری ہے تکلیف ہے تنگدستی ہے ہر حال میں پہلا کام کیا کرنا ہے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں عالمِ اسباب میں وہ کردانے علاج کرنا ہے کسی اچھے طبیب کو ڈھونڈنا ہے اگر تنگدستی آگئی ہے تو کوئی اپنی صلاحیت بڑھانی ہے اپنے فیصلوں کو بہتر کرنا ہے کوئی جگہ تدبیل کرنی ہے اس طرح کے جتنے اقدامات بھی تدبیر کے دائرے سے متعلق ہیں وہ ہمیں کرنے ہیں اور جب ہم ان تمام اقدامات سے فارغ ہو جاتے ہیں اور ایک لحاظ سے ضروری تیاری کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم انعائت اور نصرت کا فیصلہ ہوتا ہے تو یہاں صحابہ کرام کو یہ کہا جا رہا ہے وَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ پہلی بات کیا کہی کہ جو کچھ قوت تم فراہم کر سکتے ہو اور جتنی بھی تمہارے اندر استطاعت ہے اس کے مطابق تم وہ قوت فراہم کرو اس پر میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ قوت آیا ہے قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عددی قوت کے لیے بھی آتا ہے یعنی جو تعداد فراہم کرنی چاہیے ظاہر ہے کہ لفظ ایسا استعمال کیا ہے کہ ایک زمانے میں اگر تعداد کارفرما ہوتی تھی تو آج علم علم کے موجزات نئی ایجادات دسیوں اس طرح کی چیزیں کارفرما ہوں گی تو لفظ بہت جامع اختیار کیا ہے مستطعتم من قوة یہاں پر ظاہر ہے کہ اس دور کے لحاظ سے یہ اس عددی قوت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ لوگوں کو منظم کرنا انہیں جنگ کے لیے تیار کرنا ان کے اندر اقدام کا حوصلہ پیدا کرنا ان کو جو تعلیم تربیت دینی ہے وہ دینا یہ اب تمہیں کرنا ہے تو میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ قوت آیا ہے قرآن کے دوسرے مقامات سے واضح ہوتا ہے کہ یہ عددی قوت کے لیے بھی آتا ہے مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے پاس مجاہدین کی ایک منظم فوج ہر وقت تیار رہنی چاہیے اس طرح کی منظم افواج تو نہیں ہو سکتی تھی جن سے ہم آج واقف ہیں لیکن یہ صورت بھی نہ ہو کہ یہ اصرف مستقلا خطرے کی ضد میں ہے بار بار حملے ہو رہے ہیں اور اس میں بس ہر موقع پر بھیڑی اکٹھی کرنی پڑے کچھ لوگ اس کے لیے اپنی تربیت کریں تیار رہنی چاہیے تاکہ بوقت ضرورت ان منکرین حق کے خلاف کارروائی کی جا سکے یہ نہ ہو کہ جب کسی جنگی مہم کی صورت پیش آئے تو رضاکاروں کو اکٹھا کرنا شروع کر دو اپنی استطاعت کے مطابق یہ فوجی قوت اب تمہیں تیار رکھنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بڑھا لینی چاہیے یہ ہدایت فرمائی صحابہ کرام کو تم لوگوں سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اس کے بعد فرمایا من قوت و من رباط الخیل اور بندے ہوئے گھوڑے تیار رکھو یعنی وہ گھوڑے جنہیں تربیت دے کر خاص اس مقصد کے لیے تیار رکھا گیا ہو یہ اس لیے فرمایا ہے کہ اس زمانے کی جنگ میں گھوڑوں کو وہی حیمیت حاصل تھی جو اس زمانے میں ٹنکوں اور ہوائی جہازوں کو حاصل ہے یعنی اونٹ وہ جنگ میں اتنے محصر نہیں ہوتے تھے سامان لے جانا باربرداری کا کام لینا یہ تو ان کے ذریعے سے ممکن تھا لیکن جنگ لڑتے وقت بہرحال گھوڑے جو کردار ادا کرتے تھے وہ کسی اور جانور کا نہیں ہو سکتا تھا وہ گویا اس زمانے میں جنگ کے ذرائع میں ایک بڑی قوت فراہم کر دیتے تھے عربوں کے ہاں ہاتھی بغیرہ تو ہوتے نہیں تھے لیکن گھوڑے اور گھوڑے عربوں کے خاص گھوڑے بھی رہے ہیں چنانچہ ان کی پرورش ان کی پرداخت کے لیے روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر زکاة بھی معاف کر دی تھی اور یہ فرمایا تھا میں نے گھوڑوں سے زکاة ختم کر دی ہے اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ لوگ زیادہ زیادہ پالیں تیار کریں یہاں اس کی ہدایت کی گئی ہے اور بدے ہوئے گھوڑے تیار رکھو اب یہ بتایا کہ تمہیں یہ کام تو اپنے استطاعت کے مطابق کرنا ہے لیکن اس کی غائط کیا ہے یعنی کیا چیز ہے جس کو پیش نظر رکھ کر یا دوسرے لفظوں میں یہ کہی ہے کہ کتنی تیاری مقصود ہے تو اس کو اس طرح واضح کیا جس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری حیبت رہے یعنی یہ نہ ہو کہ وہ یہ خیال کرے کہ یہ تو بالکل بیمانی لوگ ہیں ان کی کوئی قوت نہیں ہے کوئی تیاری نہیں ہے اور ہر دوسرے روز وہ تم پر چڑھ دھوڑے اس کا احتمام کرو کہ جو تیاری ضروری ہے وہ بہرالبہم پہنچائی جائے ارشاد فرمایا کہ یہ کس لیے ہے تمہارے یہ دشمن اور اللہ کے دشمن لا تالمونہم ان کو تم جانتے نہیں ہو لیکن اللہ یعلمہم اللہ جانتا ہے کہ یہ کہاں کہاں چھپے ہوئے موجود ہیں یعنی ایسے بھی ہیں کہ جو ظاہر ہیں جن کو تم بھی دیکھ رہے ہو اور بہت سے وہ بھی ہیں جن کو تم نہیں جانتے یعنی دشمنوں پر تمہاری حیبت رہے اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی یعنی صرف یہی نہیں کہ جو تمہیں سامنے نظر آ رہے ہیں بلکہ ایسی تیاری ہونی چاہیے کہ جو مختلف گڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں یا ابھی بظاہر تمہارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں یا یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں وہ بھی اگر میدان میں آ جائے تو ان کا مقابلہ کیا جا سکے اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے اس پر میں نے لکھا ہے یہ ان قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی تھی یعنی ایک تو قریش تھے ان کی دشمنی بھی بلکل واضح تھی وہ حملہ بھی کر چکے تھے ان کے اقتعامات بھی روز روشن کی طرح نظر آ رہے تھے لیکن بعض چھپی ہوئی قوتیں بھی موجود تھیں یہ ان کی طرف اشارہ کیا ہے یہ ان قوتوں کی طرف اشارہ ہے جو ابھی سامنے نہیں آئی تھی لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ جلد یا بدیر کسی نہ کسی صورت میں سامنے آ جائیں گی مثلا یہود اور منافقین یہود تو خود یسربی میں موجود تھے ان کے ساتھ اگرچہ رسالت محاب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدات بھی کیے لیکن یہ بالکل واضح تھا کہ کسی بھی وقت یہ ان معاہدات کو توڑ سکتے ہیں اور اس کی کچھ نشانیاں بھی مسلمان دیکھ رہے تھے تاہم بظاہر یہ چھپے ہوئے ہی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا اسی طرح منافقین یعنی اگرچہ ایمان لا چکے ہیں بظاہر یہی تاثر دے رہے ہیں لیکن دل سے نہیں مانا تو اگر بازی پلٹتی دیکھیں گے تو یہ بھی دشمنوں کی سب پہ کھڑے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی ایک ہنگام برپا ہو جائے اس کے بعد نیز وہ قبائل جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر جانبداری کے معاہدے کر رکھے تھے یعنی یہ زمانہ آگیا تھا کہ جس میں جو مدینہ کے یسرب کے گرد و پیش کے قبائل تھے ان سے بعض معاہدے بھی کر لیے گئے تھے وہ کب معاہدہ توڑ دیں معاہدے ظاہر بات ہے کہ قوت کے توازن کو دیکھ کر ہوتے ہیں اس طرح کے موقعوں پر تو اگر وہ دیکھ لیتے کہ قریش کے حق میں توازن ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ وہ بھی معاہدہ توڑ کے کھڑے ہو جاتے پھر رومی غسانی اور ایرانی یعنی اس وقت سردوں کے قریب بھی بات پہنچ چکی تھی اور گرد و پیش کی بہت سی حکومتیں بھی متوجہ ہو گئی تھی ان میں خاص طور پر ان حکومتوں کو زیر نظر رکھنا چاہیے تو یہ وہ سب دشمن تھے جن کو اس وقت اللہ جانتا تھا جب یہ آیات اتری ہے اب یہ سورہ اتری ہے ابھی مسلمانوں کو پوری طرح ان کے بارے میں تنبع نہیں تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ کیا کیا صورتحال پیدا ہونے والی ہے چنانچہ یہ سب ہوئی بات میں اور ان تمام خطرات کا صدباب کرنے کے لیے مسلمانوں کو اقدامات کرنے پڑے آخر غزوہِ طبوق جس کا ذکر آگے آ رہا ہے وہ کس پس منظر میں ہوا وہ انہی دشمنوں کی طرف سے ہوا تو یہ فرمایا کہ بہت سے وہ ہیں جن کو تم جانتے ہو تمہارے سامنے موجود ہیں لیکن ان کے علاوہ وہ بھی ہے کہ جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے تو اب یہ جتنے بھی دشمن ہیں ان کے بارے میں صرات ہیں کہ یہ بھی مطلبے ہو چکے تھے یعنی یہود موجود تھے منافقین موجود تھے رومی غصانی ایرانی بھی مطلبے ہو چکے تھے اور سرزمین عرب میں جو کچھ ہو رہا تھا اسے تشویش کی نظروں سے دیکھ رہے تھے وہ بھی یہ خیال کر رہے تھے کہ یہ قبائلی علاقہ تھا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہاں سے کوئی خطرہ ہماری طرف آیا ہو اپنی آزادی کو یہ لوگ برقرار رکھتے تھے اور بالعموم کسی موقع پر کوئی مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو ہماری طرف دیکھتے تھے لیکن ایک بڑا انقلاب یہاں آ رہا ہے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نئی قوت اٹھ گئی ہے تو یہ صورتحال ان کو بھی تشویش میں مبتلہ کر رہی تھے تو ارشاد ہوا کہ انہیں تم ابھی نہیں جانتے ہو لیکن اللہ انہیں جانتا ہے اس کے بعد فرمایا وَمَا تُنفِقُ مِن شَيِّن فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَوَفَّا إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُزْلَمُونَ اس مقصد کے لئے اس مقصد یعنی اگر یہ جنگ پیش آ جاتی ہے اگر یہ مارکہ لڑنے کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ جنگ پہز جانوں کا نظرانہ پیش کرنے سے نہیں ہوتی اس میں مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے یہ جنگ اس زمانے کی ہو یا آج کے زمانے کی یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہوتی ہیں عام حالات میں جو کچھ سلطنتیں حکومتیں خرچ کر رہی ہوتی ہیں جنگ چھڑ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک پرنالہ لگ گیا ہے جس سے ہر چیز بیٹی چلی جا رہی ہے جنگ کے اخراجات معمول کے نہیں ہوتے تو یہاں مسلمانوں کو توجہ دلائی کہ اب اس میں خرچ بھی کرنا ہوگا اور جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے یعنی اس راستے میں تم سے ہی اپیل کی جائے گی اسباب بھی یہی سے فرام ہوں گے اللہ تعالیٰ مدد ضرور کرے گا لیکن تمہیں کیا کرنا ہے یہ بتایا جا رہا ہے تو پہلے یہ کہا کہ فوش تیار کرو پھر یہ کہا کہ گھوڑے خاص طور پر بندے ہوئے تربیت یافتہ اس مقصد کے لیے تیار کرو پھر یہ بتایا کہ ان کی غائت یہ ہونی چاہیے کہ یہ اتنی تعداد میں ہو اتنی قوت فرام ہو جائے کہ لوگ یہ نہ خیال کریں کہ بس ہم حملہ آور ہوں گے اور اس کے بعد ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیں گے اس طرح کی عزائم رکھنے والے لوگ تمہارے گردوں پیش میں موجود ہیں ان کی قوت کا اندازہ کر کے تم اتنی قوت ضرور فرام کرو کہ اس سے وہ حیبت زدہ رہے اس طرح روز روز ہر رات ہر دن حملے کے خطرے کی صورت باقی نہ رہے اور خرچ بھی کرو اور جو کچھ تم اللہ کی اکراہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا یہ دیکھئے یہ کیا الفاظ ہے یوفا الیکم وانتم لا تزلمون اور تمہارے لئے کوئی کمی نہیں کی جائے گی اس پر یہ نوٹ ہے کہ یعنی اسی اصول کے مطابق پورا کر دیا جائے گا جو نیکیوں کے عجر کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے عام حالات کی نیکیاں ہو یا اس طرح کے خصوصی حالات کی نیکیاں ان کے بارے میں یہ تہہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عجر دیتا ہے تو وہ سات سو گنے تک دیتا ہے ظاہر ہے کہ اس میں جو عجر کی یہ مقدار بتائی گئی ہے تو یہ تصور دلانے کے لئے بتائی گئی ہے کہ ہر نیکی ایک درجے کی نہیں ہوتی ہر نیکی ایک طرح کے حالات میں نہیں ہوتی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک معاملہ وہ ہے جو عام حالات میں ہے اور ایک وہ جس میں امرجنسی کی صورتحل پیدا ہو جائے ہنگامی حالات پیدا ہو جائے تو یہاں خاص طور پر یہ کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے پورا کر دیا جائے گا یعنی اللہ کوئی کمی نہیں کرے گا وہ ہر حال میں اپنے بندوں پر انعائد فرمانے والا ہے اس میں چونکہ مسلمانوں کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ اور پیچھے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ اگر جنگ دوسری طرف سے چھڑ جاتی ہے تو پھر یہ جنگ جس حدف کو حاصل کرنے کے لئے کی جائے گی وہ دو نکات پر ہے یہ پیچھے امپڑ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ اس سورہ میں ایک یہ کہ حتی لا تکونا فتنہ اس وقت جو مذہبی جبر کی صورتحل پیدا کر دی گئی ہے لوگوں کو زبردستی دین کے معاملے میں اپنی رائے کا پابند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے وہ آزادی لوگوں کو ملنی چاہیے جس میں وہ اپنا فیصلہ خود کریں اور خود یہ طے کریں کہ ان کو کس دین کو قبول کرنا ہے کیا راستہ اختیار کرنا ہے کس کی پیروی کرنی ہے تو ایک یہ فرمایا کہ یہ پرسیکیوشن کی جو فضا پیدا ہو گئی ہے سرزمین عرب میں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور دوسرے دیں کہ وَيَقُونَتْ دِينَ كُلَّهُ لِلَّهِ یعنی اس سرزمین کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے سرزمین عرب کے بارے میں کہ یہاں کوئی دوسرا دین نہیں ہو سکتا یہ وہ خطہ عرض ہے جیسے اللہ نے اپنے لئے خاص کر لیا ہے اور یہ فیصلہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہو گیا تھا اللہ نے اپنا گھر اپنی مسجد یہاں بنانے کا حکم دیا وہ مسجد جو پورے عالم کے لئے توحید کے مرکز کی حیثیت رکھتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے یہ تقاضہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اس کی تولیت کے لئے یہاں آباد کریں یہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہزاروں سال پہلے ہوا ہے اس لئے نہیں کیا گیا تھا کہ اس سرزمین میں شرک ہو اس لئے نہیں کیا گیا تھا کہ اس سرزمین میں لوگ اللہ کے گھر کو سیدنا مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں چوروں کا بٹ بنا دیں یہ اس لئے کیا گیا تھا کہ توحید کا یہ مرکز توحید کے لئے خاص رہے توحیدی کی دعوت یہاں سے اٹھائی جائے توحیدی کا پیغام یہاں سے پہنچایا جائے اور اب اگر ان لوگوں نے اس میں یہ شرک داخل کر دیا ہے تو یہاں اللہ کے دین ہی کو غلبہ حاصل ہونا چاہیے یہ سرزمین قیامت تک کے لئے اللہ کے خالص دین کے لئے جس کا نام اسلام ہے خاص کر دی گئی ہے تو یہ دونوں باتیں اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہیں دونوں باتوں کو بیان کرنے کے بعد اب وہ تدریجی عمل بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع نہیں ہے کہ جس میں آخری اقدام کرنا ہے میں یہ ارز کر چکا ہوں کہ آخری اقدام اگلی سورہ میں سامنے آئے گا یعنی وہ آخری فیصلہ جو اللہ تعالی نے فرمایا اور سرزمین عرب میں آخری اقدام کے لئے اللہ کے رسول کو بھی ہدایت کر دی گئی اور منکرین کو بھی الٹی میٹم دے دیا گیا وہ سورہ توبہ ہے جو آگے آ رہی ہے اس سورہ کے زمانے تک حدف بیان کر دیا گیا ہے اس کو سامنے رکھ کر تیاری کی ہدایت کر دی گئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور ہدایت کی گئی ہے اور وہ ہدایت یہ ہے یہ لوگ اگر سلح کی طرف جھکیں یعنی اس وقت آخری اقدام کا مرحلہ نہیں آیا اس میں اگر جنگ چھیڑ دیں اور جنگ پر اسرار کریں تو اللہ کا بروسہ کر کے تم جنگ کیے جاؤ اور اس کو اس کی غائت تک پہنچا دو لیکن اگر ان کی طرف سے سلح کی کوئی پیشکش آ جائے تو ابھی چونکہ آخری مرحلہ نہیں ہے اس لیے یہ پیشکش قبول کر لی جائے یعنی ابھی اللہ تعالی یہ نہیں چاہتے کہ آخری مرحلے کے لیے اقدام کا حکم دیا جائے یہ لوگ اگر سلح کی طرف جھکے ہیں پیغمبر تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ وَإِن جَنَهُ لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور اللہ پر بروسہ رکھو یعنی یہ خیال نہ کرو کہ اگر ہم اس وقت سلح کے لیے جھگ گئے تو شاید ان لوگوں کو برتری حاصل ہو جائے گی اللہ اپنے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچا کر رہے گا اس لیے کوئی فکر کی بات نہیں اتمنان کے ساتھ سلح کر لی جائے اور اللہ پر بروسہ رکھو بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے اِنَّهُ هُوَ السَّمِيْوَ الْعَلِيمِ وَإِن يُرِيدُوا وَإِن يَخْدَوُكَ فَإِنَّا حَسْبَكَ اللَّهِ وَالَّذِي عَيَّدَكَ بِنَسْرِهِ وَبِالْمَمِنِينَ اگر وہ تم کو دھوکہ بھی دینا چاہیں گے تو مطمن رہو کہ اللہ تمہارے لیے کافی ہے وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی یعنی اللہ تعالی نے اس سے پیچھے جو اپنی تائید اور اپنی نصرت نازل فرمائی تھی اس کا حوالہ دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اب بھی تمہیں اسی پر بروسہ رکھنا چاہیے اس میں جو پہلی بات فرمائی کہ اگر یہ صلح کی طرف جھکے تو تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اس پر میں نے لکھا ہے سورہ توبہ میں منکرین حق کے استیصال کا آخری حکم آنے سے پہلے یہی ہدایت تھی یعنی اللہ تعالی نے جب تک وہ آخری فیصلہ نہیں کر دیا آخری حکم نہیں آگیا تو یہی ہدایت تھی کہ اگر معاملہ صلح سے تل رہا ہو تو قبول کر لیا جائے یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے کہ جس کے بعد اللہ تعالی آخری اقدام کا فیصلہ سلا دے سورہ توبہ میں منکرین حق کے استیصال کا آخری حکم آنے سے پہلے یہی ہدایت تھی کہ قریش اگر جنگ کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ جنگ اس وقت تک جاری رکھی جائے جب تک سرزمین عرب میں دین سب اللہ کے لیے نہ ہو جائے لیکن وہ صلح کے خواہوں یعنی اگر وہ جنگ نہ کرنا چاہیں تو ان سے صلح کر لی جائے تاکہ یہی مقصد یعنی مقصد کیا ہے کہ سرزمین عرب میں دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے تاکہ یہی مقصد امن کے ماحول میں اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکے یعنی اللہ تعالی کی ترجیح بھی یہی تھی کہ جنگ کی نوبت نہ آئے جنگ کوئی مطلوب چیز نہیں ہے تو فرمایا کہ یہ جنگ کے لیے آمادہ ہو یہ حملہ آور کھو جائیں یہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر تو بہرحال جنگ ہی کرنی پڑے گی لیکن اگر ان کی طرف سے صلح کا ہاتھ بڑھایا جائے تو دو قدم آگے جا کر قبول کر لیا جائے اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے صلح کے ذریعے سے دعوت و تملیق کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے صلح حدیبیہ کا معاہدہ اسی ہدایت کے تحت کیا گیا تھا یعنی ابھی چونکہ آخری اقدام کا فیصلہ نہیں ہوا تھا جب حدیبیہ کے لیے رسالت باہب صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ تعالی نے یہ جو ہدایت یہاں کی ہے اسی کے تحت یہ فرمایا کہ معاہدہ کر لیا جائے صلح حدیبیہ کا معاہدہ اسی ہدایت کے تحت کیا گیا تھا قریش جب اس معاہدے پر قائم نہیں رہے تو اس کے بعد البتہ حکم دے دیا گیا کہ اب ان سے ایمان کے سوا کوئی چیز کو بھول نہیں کی جائے یعنی پہلے مرحلے میں معاہدہ کر لیا گیا لیکن جب قریش نے معاہدے کو توڑ دیا گیا تو اب فرمایا کہ اب معاہدے کی گنجائش بھی ختم ہو گئی اسی وجہ سے جب ہم آگے سورہ میں جائیں گے سورہ توبہ میں تو وہاں سب سے پہلے معاہدات ہی پر گفتگو کی جائے گی یہ ہدایات اگرچہ خاص ان لوگوں کے لیے تھی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتمام حجت کیا گیا تھا لیکن ان سے یہ رہنمائی بات کے زمانوں کے لیے بھی یقیناً حاصل ہوتی ہے کہ جنگ کا مقصد اگر صلح سے حاصل ہو سکتا ہو تو صلح کو ترجی دینی چاہیے یعنی جنگ کو کوئی مطلوب چیز نہیں سمجھنا چاہیے اور محض اس اندیشے سے صلح کی پیش کر ٹھکرانی نہیں چاہیے کہ دشمن نیک نیتی سے صلح نہیں کرنا چاہتا بلکہ غداری کا ارادہ رکھتا ہے یعنی اللہ پر بروسہ کرنے کی جو تلقین کیا وہ یہ ہے کہ اگر تم نیک نیت ہو اور تم نے صلح کے لیے ان کے بڑے ہوئے ہاتھ کو نیک نیتی سے پکڑا ہے تو اللہ مدد کرے گا اور اس کا حوالہ بھی دیا ہے کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے وہی اللہ وہی پروردگار عالم ہے تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس نے تمہاری مدد کی ہے اور ایمان والوں کے اندر بھی قوت پیدا کی ہے اور ان کے دل بھی آگے بیان ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیئے تھے تاکہ وہ قوت فرام ہو سکے کہ جس کے بل پر یہ مارکہ جیتا جا سکے تو یہ فرمایا اور اس کے لیے جو آخر کی الفاظ ہے کہ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ یعنی مطمن رہو اللہ تمہارے لیے کافی ہے یعنی وہ پروردگار ہی کافی ہے کہ جس نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ مارکہ اس کی ہدایت پر لڑا جا رہا ہے اور جس نے اپنی مدد سے اور ایمان والوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور اس تائید کی نشانیاں تم پیچھے دیکھ چکے ہو یہ جو الفاظ ہیں اللہ تمہارے لیے کافی ہے اس پر میں نے لکھا ہے کہ اس اجمال میں جو کچھ مزمر ہے کلم اس کی کابیر سے کاثر ہے یعنی اس عالم کا پروردگار جہانوں کا بادشاہ کائنات کا مالک یہ کہہ دے کہ بس میں کافی ہوں تو اس سے کوئی بڑی بشارت نہیں ہو سکتی اور اس کے اندر جو بشارت نے چھپی ہوئی ہے ان کا کلم احاطہ نہیں کر سکتا اقول وقولی حازہ وستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی سیدن الخدری وابی حریرہ کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الازو ازاروہو والکبریہو رداؤوہو یقول اللہ فمین ینازونی الزبتوہو ابو سید خدری اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ انہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت پروردگار کی ازار ازار کہتے ہیں جو ہم نیچے تحمت بانتے ہیں اس کو عزت پروردگار کی ازار اور بزرگی اس کی رضا ہے اور رضا اس چادر کو کہا جاتا ہے جو اوپر لی جاتی ہے اللہ فرماتا ہے جو شخص ان چیزوں کو مجھ سے لینے کے لیے جھگڑے گا میں اس کو عذاب دوں گا یعنی اس کائنات کا پروردگار ہے کہ جس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ عزت میرے پاس ہے اس لیے کہ ہم بندوں کے جو عزت بھی ملتی ہے وہ اللہ کے دینے سے ملتی ہے اللہ کی عنایت سے ملتی ہے حقیقی عزت حقیقی وقار اس کائنات کے خالق اور مالکی کا ہے اسی طرح سے کبریہ یعنی میں بڑا ہوں یہ کہنے کا حق بھی اسی کو ہے یہ دونوں باتیں وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں بھی متنبع کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بعض دوسری حدیثوں میں بھی کہ بندے کو اس معاملے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہئے بہت خوبصورت عدبی اسلوب فرمایا ہے کہ عزت پروردگار کی عزا اور بزرگی اس کی ردا ہے میں نے اس پر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں خدای کے شائن شان ہیں یعنی یہ اللہ ہی ہے کہ جو عزت اور وقار کے الفاظ استعمال کرے یہ اللہ ہی ہے کہ جو کبریائی کو اپنے لیے خاص قرار دے یہ چیزیں بندوں کے اپنے لیے اختیار کرنے کی نہیں ہیں بندوں کے لیے وقار آجزی ہے بندوں کے لیے وقار توازو ہے بندوں کے لیے اپنی فروتنی کا اقرار ہے بندوں کے لیے ان کے کردار اور سیرت کا حسن خسو اور خضو ہے تو اس وجہ سے بندوں کو یہی چاہیے کہ وہ اپنی بندگی کی معرفت کے ساتھ زندگی بسر کریں اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان اگر فلواقع ہو تو کوئی شخص اس پروردگار کے مقابل میں اپنی عزت اور اپنی بزرگی کے دعوے نہیں کر سکتا اس کے بعد فرمایا ہے کہ جو شخص ان چیزوں کو مجھ سے لینے کیلئے جھگڑے گا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہیں بندے ہیں میں نے ان کو بنایا ہے اور وہ میرے مقابل میں آکے اپنی عزت کے حوالے دے میرے مقابل میں آکے اپنی کبریاہی کا ڈھڑورہ پیٹے دوسروں پر دوست جمائیں دوسروں کو حکیر سمجھیں یہ خیال کریں کہ ان کو گویا دنیا میں سب کچھ حاصل ہو گیا اور یہ ان کا کوئی استحقاق ہے تو اگر وہ یہ کریں گے تو گویا یہ رضا میرے وجود سے اتارنے کی کوشش کریں گے یہ اظہار مجھ سے چھننے کی کوشش کریں گے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں میں ان کو عذاب دوں گا قرآن مجید نے اسی بات کو نہایت بلیگ اسلوپ میں اس طرح بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی شخص کے لیے جنت کا فیصلہ کر سکتے ہیں لیکن مستقبرین تقبر کرنے والے اپنی قبریائی کے دعوے کرنے والے دوسروں پر دوست جمانے والے اور شیخی بگھارنے والے سن لیں کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے گزر سکتا ہے وہ خدا کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے تو سب سے بڑا گناہ اگر آپ گوھر کریں تو یہی ہے کہ انسان اپنی قبریائی کے دعوے کرنے لگ جائے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر دوسروں کو حکیر خیال کر کے ان پر اپنی بڑائی کی دوست جمانہ شروع کر دے یہ اللہ کے نزدیک ناکابل قبول ہے اور کسی درجے میں بھی کسی بندے کو اس کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد ہے عن مطرف ابن عبداللہ ابن الشخیر قال بلغني ان ابي زر حدیث فکنتو حب ان علقاه فلکیتو فکلتو لہو یا بازر بلغني ان کا حدیث فکنتو حب ان علقاک فأسلک ان فکال قد لکیت فصل قال قلتو بلغني انک تقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول سلاسة يحبهم اللہ وسلاسة يبغزهم اللہ قال نعم فما خالني اکزب علی خلیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلاسا يقولها قال قلتو من السلاسة الَّذین يحبهم اللہ عز و جل قال رجل غزا فی سبیل اللہ فلکی الادوب مجاہدا محتسبا فقاتل حتی قتل وعنتم تجدون فی کتاب اللہ عز و جل ان اللہ يحب اللذین يقاتلون فی سبیلہ صفا ورجل یکون ما قوم فیسیرون فیتول سراهم حتی يشک علیهم القراب النواس وینزلون فی آخر اللیل رضی اللہ عنہ کی روایت سے ایک حدیث پہنچی تھی سو ان سے ملاقات کا اشتیاق رہتا تھا چنانچہ میں ان سے ملا اور عرض کیا کہ آپ کی روایت سے میں نے ایک حدیث سنی تھی تو اس وقت سے ملاقات کی خواہش تھی رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی کو بھی یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ کی کوئی بات آپ کا کوئی قول آپ کے عصوہ حسنہ کا کوئی بیان کسی کے ہاں موجود ہے تو لوگ ایسے ہی اشتیاق سے جاتے تھے میں چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں آپ سے پوچھوں انہوں نے کہا آپ کی ملاقات ہو گئی آپ پوچھئے کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ کے بقول آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت رکھتا ہے اور تین ہی قسم کے لوگ ہیں جنہیں وہ سخت ناپسند کرتا ہے یعنی اس طرح کی کوئی بات ان کو پہنچی تھی انہیں خیال ہوا کہ وہ خود ابو ذر رضی اللہ عنہ سے جا کر اس کو سنے انہوں نے کہا ہاں آپ یہ تین قسم کے لوگ بتاتے تھے یعنی میں نے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سن رکھی ہے یہ جو تین قسم کے لوگ جن سے اللہ محبت کرتا ہے تین قسم کے لوگ جن کو اللہ ناپسند کرتا ہے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کوئی جھوٹی بات کروں یعنی انہوں نے اتمنان دلایا کہ میں نے یہ بات یاد رکھی ہے اور میں اللہ کے پیغمبر کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا اتمنان رکھو یہ میں سنی ہوئی بات ہی تمہیں بتا رہا ہوں میں نے ارس کیا وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے یعنی آپ انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم نے کل لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے انہوں نے فرمایا یعنی انہوں نے جواب دیا ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلے پھر سچے مجاہد کی طرح دشمن کے مقابلے میں آئے اور اس سے قتال کرے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے تم اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہو کے فرمایا ہے اللہ تو انہی لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں سف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے یہ سورہ سف کی آیت کا ترجمہ ہے دوسرے وہ شخص یعنی ایک پہلے انہوں نے یہ بیان کیا کہ بندے کو کسی مار کے میں اترنا پڑا وہ اللہ کی راہ میں آیا اس نے قتال کیا اور اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گیا تو اللہ اس سے محبت کرتا ہے گویا اللہ کے پسندیدہ لوگ میں سب سے پہلی حیثیت اسی طرح کے لوگوں کی ہے دوسرے وہ شخص جو کسی کافلے کے ساتھ سفر میں ہو اور سفر طویل ہو جائے یہاں تک کہ لوگ اونگ اور نین سے گرامبار ہو رہے ہوں پھر وہ رات کے آخری حصے میں کسی وقت زمین پر آرام کے لیے اترے تو وہ وضو اور نماز کے لیے اٹھڑا ہو اور کوچھ کا وقت آنے والے پر کافلوں کو جگہ دے یہ صورت اس زمانے میں بہت پیش آتی تھی رات کو دیر تک سفر ہوتا تھا لوگ بہت تھک چکے ہوتے تھے خود رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر ایسی صورت پیش آئی تو کوئی ایک آدمی یہ تیہ کر لیتا تھا کہ میں نہیں سوں گا اور وقت پر جگہ دوں گا تیسرے وہ شخص جس کا کوئی ایسا ہمسایہ ہو جو اسے تکلیف پہنچاتا ہو لیکن وہ اس کی عذیتوں پر صبر کریں اور اسی کو کافی سمجھے یہاں تک کہ اللہ ہی اس کے مقابلے میں اس کے لیے کافی ہو جائے خواہ یہ زندگی میں ہو یا موت کے ذریعے سے تو یہ تین لوگ انہوں نے بیان کیے یعنی ہمسایے کی طرف سے عذیت کے باوجود صبر کرنا اور اللہ پر بروسہ رکھنا لوگ تھکے ہوئے سونے کے لیے بیتاب ہو اس وقت جاگنا اللہ کی عبادت کرنا اور ان کے جگانے کا احتمام کرنا اور اللہ کی راہ میں کتال کے لیے اترنا تو یہ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جن پر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہو یہ بہت واضح ہے کہ بڑی غیر معمولی لیکی ہے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس تین لوگوں کو میں بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں وآخر دعوان الحمدللہ العالمین اب دس منٹ کا وقفہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سالو جاہب کی نشیس کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں غام صاحب ہمارے سے تشریف فرما ہے غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت بہت مسررت خوشی اور باعث تہنیت ہے دوبارہ سے آپ سے ہم کلام ہونا ایک لمبے وقفے کے بعد آپ عرض قلب میں مقتلا رہے آپریشن ہوا درس بھی نہیں ہو سکا آج پہلی دفعہ لائیو آئے ہیں میں آغاز ہی سے کروں گا کہ ہزاروں کی تعداد میں میسیجز کالز پیغامات فیس بک یوٹیوب ہر جگہ پہ موصول ہوئے آپ سے محبت کرنے والے آپ کی باتوں کو سننے والے اور میں یہ بھی کہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ جو آپ سے اتفاق نہیں بھی رکھتے ان کی بھی ایک کثیر تعداد نے پیغامات پہنچائے اپنی نیک تمنایں دعائیں کہ آپ جلد بجل روبہ صحیح ہوں اور اسی طرح ہم کلام ہو لائیو سامنے آئیں پہلا دن ہے میں چاہوں گا لوگ بھی یہ چاہیں گے پوچھیں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے آپ کے لئے دعائیں کی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے اللہ کی بڑی عنایت ہے یہ اللہ ہی کا کرم ہے بندہ تو بندہ عاجزی ہوتا ہے بیماریاں تکلیف ہیں ظاہر ہے کہ اللہ کے ایزن کے بغیر نہیں آتی اور جب وہ چاہتا ہے تو ایسے اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے کہ ان کا علاج ہو جاتا ہے تو میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ایک تکلیف سے نجات دلائی ایسے اسباب پیدا ہوئے کہ بھروقت جانے کا موقع مل گیا لوگوں نے اس کے لئے دعائیں کی اس کے لئے بھی ظاہر ہے کہ شکر گزاری کے جس بات پیدا ہوتے ہیں ان کی محبت اللہ کے لئے ہے میں نے کسی کو کوئی ذاتی فائدہ تو پہنچایا نہیں اللہ کے دین کو جس طرح سمجھا ہے اس کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کی ہے اس میں اگر کوئی خدمت ہوئی ہے اور اس نے ان کے دل میں محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی باعث تہنیت ہے میرے لئے بھی اللہ تعالی کا کرم اس کی برکت اس کی عنایت ہے میں سب کا بہت شکر گزار ہوں اور آئندہ بھی ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں ہم سب کچھ تھوڑی سے وزید میں اس پر بات کروں گا آپ سے یہ بتائیے گا کہ یہ جو بیماری جب آتی ہے اور آپ دین کے ایک عالم ہیں عارف ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں بھی ان کی گہرائی میں حقیقت میں اتر کے تو یہ بیماریاں جو انسان پر آتی ہیں ان سے انسان کیا سیکھے اور ان بیماریوں کے آنے کی وجوہات کو اللہ تعالی کوئی سبق کوئی تنبیہ دے رہے ہوتے ہیں بیماری کے بعد ایک بندہ ہے مومن کا اپنے پروردگار کے عالم سے کیسا محامدہ مزید ہے اس کو اللہ تعالی نے ایک بڑی جامع تعبیر دی ہے قرآن مجید میں کہ انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی چیز اللہ کے قائدوں کے مطابق آتی رہتی ہے ان قائدوں میں ایک بڑا قائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نے یہ دنیا امتحان کے لیے بنائی ہے اس میں لوگوں کو تکلیف سے بھی گزارا جاتا ہے مشکلات سے بھی گزارا جاتا ہے تنگ دستی کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے ایسے ہی بیماری بھی بعض اوقات پیہ در پیہ آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے اصول پر نازل کرنا ہوتی ہیں دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غلطیاں کرتے ہیں کوتائیاں کرتے ہیں ہمارے اندر قبر پیدا ہو جاتا ہے اور یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کھوٹ کو نکال دیا جائے قرآن وزید نے اس کے لیے بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے سورہ آل عمران میں کہ ہم بندوں کی تمہیز کرتے ہیں یعنی جس طرح سے آپ ایک سونے کو جس کے ساتھ کچھ ملاوٹ بھی ہو کٹھالی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر اس کو کوشش کرتے ہیں کہ میل کچھ اہل سے صاف کیا جائے تو انسان کو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے تو بیماریاں اس کا ذریعہ بنتی ہیں تکلیفیں اس کا ذریعہ بنتی ہیں ناکامیاں اس کا ذریعہ بنتی ہیں اسی لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ آدمی اس دنیا کے اندر اس آجزی کے احساس کے ساتھ جیئے کہ میں ایک بندہ ہوں اور بندے کی حیثیت سے یہ اس پروردگار کی انعیت ہے کہ وہ مجھے آزمائشوں سے بچائے رکھے آزمائشوں کی کبھی خواہش نہیں کرنی چاہیے لیکن جب وہ آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کسی بلی حکمت کے تحت آتی ہیں بیماری آتی ہے تو کسی بڑی حکمت کے تحت آتی ہے پہ شرطے کہ بندہ اپنے رب پر بروسہ رکھے تو پھر بتدریج وہ حکمت نمائیہ ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح تکلیف آتی ہے یا تنگ دستی پیدا ہوتی ہے یا حالات میں کوئی نشیب آ جاتا ہے تو وہ سب چیزیں یہ دیکھنے کے لیے ہوتی ہیں کہ میرا بندہ صبر سے کام لیتا ہے میرے اوپر بروسہ رکھتا ہے شکوہ سنج تو نہیں ہو جاتا اپنی ذات میں کسی ناکامی کو محسوس کر کے میرے بارے میں کسی غلط فہمی میں تو ابتلا نہیں ہو جاتا اس کا خسن زن تو مجھ سے مجروع نہیں ہوتا تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو سامنے رکھ کے اللہ تعالیٰ یہ سب معاملات لاتے رہتے ہیں افراد کے لیے بھی آتے ہیں اور قوموں کے لیے بھی فرمایا ہے کہ تلکل ایام ندعویلوہ بین الناس یہ سب چیزیں اسی حصول پر آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا تجزیہ کریں دیکھیں آپ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی کوئی کوتائی تو نہیں ہوئی کوئی کھوٹ تو دل میں نہیں تھا کسی چیز کو نکالنے کے لیے اللہ نے آپ کوئی سازمائش سے تو نہیں گزارا اور اگر یہ سب چیزیں نہ بھی ہوں تو بہرحال یہ دنیا ایک امتحان ہے جس میں شکر کا امتحان بھی ہوتا ہے سبر کا امتحان تو اس امتحان کو امتحان سمجھ کر اس میں جینا چاہیے آخری پہلو جو اس موضوع سے متعلق میں چاہتا ہوں جتنے بھی لوگوں نے میسج کیے اپنی محبت کا اظہار کی آپ کی صحت اور آپ کی آفیت کے حوالے سے ان میں جو ایک نمائع خدشہ ان کی گفتگو میں سامنے آیا وہ یہ تھا کہ آج ہمیں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے کوئی دین کے حوالے سے شکال ہوتا ہے کوئی جدید ذہن میں اٹھنے والی کوئی بات ہے کوئی مذہب کی تعبیر سمجھ میں نہیں آرہی ہے کوئی الہات کا مقدمہ ہے ہم سب کچھ غاملی صاحب کے سامنے پیش رکھتے ہیں اور آپ کا ایک بڑا علمی مقام ہے ریاضت ہے بڑا لمبہ عرصہ آپ نے غور و فکر تدبر میں گزارے آپ جواب بھی دیتے ہیں ہماری زندگیاں آپ پر قربا اللہ آپ کو زندگی دھاؤں دھاؤں تو لوگی پوچھتے ہیں غامل صاحب کہ آپ کے آپ کے بعد جو ہے مسائل کو کون حل کرے گا اس کا جواب سیدنا مسیح نے دیا تھا اور اگر آپ پڑھیں تو اس میں بڑی بلاغت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ زمین و آسمان کا بادشاہ کوئی شخص ناگزیر نہیں ہم سب آجز بندے ہیں ہم میں سے کسی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے انہوں نے اس کو اس طرح بیان کیا تھا کہ پروردگار اگر چاہے تو وہ ہر ایٹ کے نیچے سے ابراہیم پیدا کر دے اس غلط فہمی میں کبھی مبتلا نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کی انعائت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کسی بندے سے کوئی کام لے لے یعنی اللہ تعالیٰ کی دنیا میں نہ ان لوگوں کی کبھی کمی ہوئی ہے جو اللہ کے دین کو سمجھتے اور بیان کرتے ہیں نہ کسی دور میں اس طرح کا کوئی معاملہ پیدا ہوا ہے اگر آپ پچھلی تاریخ پر نگاہ اٹھا کے دیکھیں تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے جلیل القدر لوگ پیدا کرتا رہتا ہے کہ جو اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے لوگوں کے لیے تشفی کا سامان کرتے ہیں کسی بندے کو اپنے بارے میں یہ خیال بھی نہیں کرنا چاہیے اس دنیا میں خدا ہی کی حکمت اور اسی کے قانون اور قدرت کی کار فرمای ہے اس کے تحت لوگ آتے ہیں اپنی خدمت انجام دیتے ہیں اور جتنا ممکن ہوتا ہے وہ خدمت انجام دے کے چلے جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو بعض اوقات ہم جیسے لوگ اس غلط فہم مبتلا ہو جاتے ہیں یہ محض ایک غلط فہمی کا اظہار ہے اگر کسی نے کیا ہے ورنہ ایک آدمی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دس اسباب اپنے دین کو بیان کرنے کے پیدا کر دیتے ہیں اس سے پہلے دیکھئے کتنے بڑے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میری تو کوئی حیثیت ہی ان کے مقابلے میں یعنی اگر آپ دیکھیں تو شاہ علی اللہ تھے آپ دیکھئے تو شبلی تھے آپ یہ دیکھئے کہ ابوالکلام تھے یہ دیکھئے کہ اقبال تھے یہ دیکھئے کہ حمید الدین فرائی تھے حمید احسن اسلائی تھے تو بہت بڑے بڑے لوگ ابوالالہ محدودی تھے تو بڑے غیر معمولی لوگ آتے رہے ہیں اور ہر آدمی کے جانے پر لوگ اسی احساس میں مبتلا ہو جاتے ہیں یہ اللہ کی دنیا ہے اس میں ایک کے بعد دوسرا شخص آتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس میں کوئی وقفہ بھی پیدا کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی حکمت پر منصر ہوتا ہے تو میں تو ایک طالب علم ہوں طالب علمانہ خدمات میں نے انجام دی ہے آپ یقین رکھیے کہ جب میری آنکھیں بند ہوں گی تو اللہ اپنے دین کے لیے ہزار اسباب پیدا کرے گا اور میں تو اس غلط فہم مبتلا بھی نہیں ہوں کہ میں نے کوئی بڑی خدمت انجام دی ہے میری طبام خدمات بلکل وہی ہیں جو ایک معمولی درجے کے طالب علم کی ہوتی ہیں میں تو اپنے استاد کے ساتھ تعلق کو بھی ہمیشہ اس طرح بیان کرتا ہوں کہ میں ان کے ہاں پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے طالب علموں سے ایک طالب علم تھا تو میرے نزدیک اس طرح کے خیالات اپنے قریب بھی نہیں آنے دینے چاہیے سارا تعلق اس پروردگار سے رکھنا چاہیے ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے ہمارے لیے اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت بالکل کافی ہے اور اس کی خدمت کے لیے اگر کوئی سعادت کسی کو ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے نہ کہ اس زوم میں مبتلا ہو جانا چاہیے کہ میرے بعد اب کون آئے گا یعنی دگر دانہ راز آیت کے نائر یہ آتے رہتے ہیں دانہ راز اور اللہ بندے پیدا کرتا رہتا ہے اور وہی بات پھر دورانگا کہ اس پروردگار کیلئے کیا مشکل ہے وہ ہر اینٹ اور ہر پکھر کے نیچے زیورہ این پیدا کر دیتا ہے آمین اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ آپ سے استفادے کا ایک صورتحال جو پچھلے بیس سال سے ہمارے ملک پاکستان اور بالخصوص اسلام کے حوالے سے عالمی سطح پر جو تنقیدات ہوتی ہیں اس کا باعث بنی ہوئی ہے اغوانستان کا مسئلہ ہم نے دیکھا امریکہ نے وہاں سے اب انخلاق کیا ہے اور پھر وہی مذہبی قوتیں وہاں پہ سامنے آ رہی ہیں ایک جو بالعموم تاثر ہے مذہبی حلقوں میں وہ یہی ہے کہ دیکھئے بات تو پھر آخر وہی سچی ثابت ہوئی نا کہ مومن ہے بطیق بھی لڑتا ہے سپاہی بیس سال کے بعد ساری عالمی قوتیں باہر کیف شکست خودہ ہو کے واپس جاری ہیں اور پھر سے وہی بوریا نشین وہی جس کو آپ کہتے ہیں مجاہدین ہیں جنہوں نے اپنی آجی سے پھر سے اغانستان کو فتح کرنے کا آغاز کر دیا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں گوشتہ دنوں نے مسئلہ فلسطین کے بارے میں بھی سمجھا تھا جذبات کو ایک طرف رکھے یہ جو عالمی منظر نامہ ہے سیاسی عمل ہے تاریخی عمل ہے علم سیاست کی روح سے یہ پورا مسئلہ جو اس وقت پیش نظر ہے اور لگ رہے کہ آپ قریب اہد میں شاید مزید بڑھے اس میں آپ کا ذاویہ نظر کیا ہے اغانستان کا اصل مسئلہ کیا ہے اور یہ جو پاکستان ہے یہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے اس مسئلے کی بہترین حل پیش کرنے اس کو دو پہلوں سے دیکھنا چاہیے اور میرے نزدیک ہر وہ مسئلہ جو دنیا میں پیش آتا ہے اس کو انہی دو پہلوں سے دیکھنا ضروری ہے ایک ہے اس کا واقعاتی پہلو یعنی زمینی حقائق کیا ہیں بیلاغ ہو کر ان کا تجزیہ کرنا چاہیے زمینی حقائق کا جتنا اچھا علم ہوگا جتنا زیادہ آپ اس کو گہرائی میں جا کر سمجھیں گے اتنے ہی آپ کے فیصلے حقیقت پسند آنا ہوں گے اس میں کسی رومان کو دخل نہیں دینا چاہیے جو اصولی نوعیت کی بحثیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت رکھتی ہیں لیکن بعض اوقات زمینی حقائق ان سے مطابقت نہیں رکھتے تو زمینی حقائق کے معاملے میں تجزیہ ہمیشہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں آپ جو کچھ جیسے ہے اس کو دیکھیں اس روایت کے بارے میں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کا کیا معاملہ ہے لیکن ہے بہت اچھی اس میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ پروردگار مجھے حقائق کو اس طرح دکھا جس طرح کے وہ ہیں آرین الحقائق کماہیا تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی کسی بھی صورتحال میں ہمارے دل و دماغ کو ایسے پابرجا رکھے کہ تاثبات میں مبتلا ہو کر کسی رومان میں مبتلا ہو کر کسی تاریخی مغالطے میں مبتلا ہو کر ہم حقائق سے سرف نظر نہ کریں ایک پہلوی ہے دوسرا یہ ہے کہ حقائق کے تجزیہ سے قبل یہ جان لینا چاہیے کہ کچھ اصولی چیزیں ایک بندہ مومن کے لیے بلکہ اخلاقی وجود رکھنے والے انسان کے لیے بھی سب سے بڑی اہمیت رکھتی ہیں تو اصولی چیزوں کا ادراک ہوگا ان کو الگ سے سمجھ لینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو صورتحال پیش آئی اور خاص طور پر سیدنا عثمان کو جب شہید کر دیا گیا تو اس وقت بھی گفتو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ کے دین نے جو اصول بیان کیا تھا وہ تو یہی تھا کہ امروہم شورہ بیناہم لیکن زمینی حقائق کیا تھے اور ان میں کیا ہونا چاہیے تھا تو وہاں دونوں چیزوں کا ادراک ضروری ہے یہاں پر بھی دونوں چیزوں کا ادراک ضروری ہے اس وقت دنیا ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جس میں چند چیزوں کو سیاسی ایمانیات کا درجہ حاصل ہو گیا ہے اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو وہ دنیا کے لیے چاروں کی چاروں چیزیں رحمت ہیں یعنی وہ چار ہی بنیادی نکات ہیں میں نے کئی مرتبہ ان کا ذکر بھی کیا ہے یعنی یہ بات کہ اس بات کو مان لیا جائے کہ انسان کے کچھ بنیادی حقوق ہیں جن کو پامال کرنے کا حق نہ فرد کو ہے نہ کسی حکومت کو ہے انسان کے ان بنیادی حقوق کی حفاظت ہر دستور ہر آئین ہر نظم حکومت میں ہونی چاہیے ان میں تھوڑا بہت تعبیر کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے یہی وہ بنیادی حقوق ہیں جن کو اقوام متحدہ کے منشور کا حصہ بنا دیا گیا ہے اور اسی لیے بنایا گیا ہے کہ عالمی سطح پر وہ صداقت کی حیثیت سے مانے جائیں میں نے حلث کر دیا کہ اس میں کسی ایک دو تین چیزوں سے مجھے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن بہرحال اپنے اصول کے لحاظ سے یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے دوسرے یہ کہ ہر جگہ قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے یعنی میری بات آپ کی بات بادشاہ سلامت کی بات نہیں بلکہ یہ دنیا نے تجربے سے سیکھا ہے کہ پہلے ایک قانون وجود میں آنا چاہیے اس قانون کی بنیاد پر اخکام دینے چاہیے اور فیصلے کرنے چاہیے تیسری چیز یہ ہے کہ قوموں کے لیے حق خود ارادی کا اصول مان لیا گیا ہے یہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلی دوسری جنگ عظیم تک بھی صورتحل یہ رہی ہے ہم نے قبضہ کر لیا اس وقت بھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کی بنائی ہوئی دنیا ہے باقی دنیا کی حیثیت ان کے مقابلے میں مفتوحین کی ہے اب بھی اگر کوئی مسابقت ہے تو انہی کے اندر پیدا ہوتی ہے دنیا میں یہ چیزیں رہی ہیں لیکن آہستہ آہستہ اس کو ایک قائدے کے طور پر مان لیا گیا ہے کہ قوموں کو حق خود ارادی حاصل ہے اور آخری چیز کیا ہے سیاسی نظات کو حیصلہ کن جگہ تک پہنچانے کے لیے جمہوریت کا اصول یہ جو اصول ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ خود قرآن میں پیان ہوا ہے کہ امرہم شورہ بینہم تو اس لیے حکومت جہاں بھی قائم کی جائے اصول کے لحاظ سے تو اسی بات کا احتمام ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کی رائے سے قائم ہو لوگوں کی رائے کی بنیاد پر قائم رہے اور ان کی تائید سے محروم ہو جائے تو وہ اپنا وجود تحلیل کرتے ہیں یعنی یہ بنیادی اصول ہے اب اس اصول کے اگر آپ دیکھیں اوپر تو افغانستان میں بھی یہی ہونا چاہیے یعنی ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں تو افغانستان کے لیے بھی اسی کو پسند کرنا چاہیے بلکہ اس وقت جن مسلمان ملکوں میں اس جمہوری اصول کے مطابق حکومتیں قائم نہیں ہیں وہاں کے بارے میں بھی یہی آرزو ہونی چاہیے مثال کے طور پر سعودی عرب کے بارے میں وہاں بادشاہت قائم ہیں بعض خلیج کے ممالک وہاں بھی اسی طرح بادشاہت ہیں یعنی عمارتیں قائم ہیں اسی طرح کا معاملہ بعض جگہوں پر مذہبی آمریت کی صورت میں ہو گیا ہے جیسے کہ ایران ہے تو ان تمام جگہوں کے بارے میں ہمارے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ یہاں جمہوری حکومتیں قائم ہیں افغانستان میں بھی ہدا کرے کہ وہ حالات پیدا ہو جائیں کہ لوگوں کی رائے سے حکومت قائم ہو یہ افغانستان کے عوام کا حق ہے اور اس حق کے معاملے میں ہمارے دل دماغ ہماری روح میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے اس زاویے سے اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بندوق کے زور پر طالبان نے جو حکومت قائم کی وہ بھی ناجائز تھی اب اگر بندوق کے زور پر وہ کوئی حکومت قائم کریں گے تو وہ بھی ناجائز ہی ہوگی تو ایک حکومت جائز کب ہوتی ہے یہاں جائز اور ناجائز کا سوال ہے اسی وقت جائز ہوتی ہے جب لوگ اس کا انتخاب کریں یہ بیس سال تک جنگ کیوں ہوئی بیس سال تک لوگوں کا خون کیوں بہا اس لیے کہ اس اصول کو ایک گروہ اپنے مذہبی اعتقادات کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں یعنی اگر اس اصول کو پہلے دن مان لیا جائے تو پھر تو مطالبہ ہی بہت سادہ تھا اور وہ یہ تھا کہ ایک دستور بنایا جائے اس کی بنیاد پر انتخابات کرائے جائیں اور ان انتخابات میں جو نتیجہ بھی سامنے آ جائے امریکہ جب یہاں آیا تو ظاہر ہے کہ اس وقت انتقام کے جذبے سے سرشار تھا اس نے ایک اقدام کیا اس اقدام میں ہم نے یہ دیکھا کہ بہت زیادتی بھی ہوئی بعض جگہوں پر لیکن طالبان کی حکومت ختم ہو گئی وہ ایک ناجائز حکومت تھی استبدادی طریقے سے قائم تھی ایک دوسرے استبداد نے آکے اس کو ختم کر دیا اسی طرح سے وہاں القاعدہ نے اپنے مراکز بنا لیے تھے ان کا خاتمہ کیا گیا یہاں تک کہ اسامن لادن کا پیچھا کرتے کرتے بلاخر یہ ہمیں معلوم ہے کہ آخری اقدام کیا ہوا اس سے ہم سب واقف ہیں تو ایک مرحلہ وہ ہوتا اس کے ساتھ جب آپ ایک حکومت ختم کر دیتے ہیں تو خلا تو نہیں پیدا ہو سکتا تو امریکہ نے موجودہ زمانے کے لحاظ سے یا وہاں جو دوسری نیٹو کی افواج تھی ہیں دوسرے ممالک تھے سب نے یہ کوشش کی کہ وہاں ایک دستوری حکومت قائم ہو جائے برے طریقے سے کی اچھے طریقے سے کی یہ کوشش پہلے مرحلے ہی میں کامیاب ہو جاتی اگر تمام فریق اس کو اصول میں تسلیم کر لیتے ہیں یعنی اب تیع ہو گیا کہ انتخابات ہوں گے زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ انتخابات اس وقت اچھے طریقے سے نہیں ہوئے اب اچھے طریقے سے کرائے جائے اس وقت اگر کسی نے ان کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے ان کو نہیں مانتے تو پھر نزا کے فیصلے کا کوئی راستہ دنیا میں موجود نہیں سوائے اس کے کہ اب جنگ ہوگی اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا اس زمانے پر مفتو کرتے ہوئے کہ چونکہ کوئی ایسا ہاؤس اپ ریپزنٹیٹیوز یا ایوان نمائندگان خلفاء راشدین نہیں پیدا کر سکے کہ جس کی بنیاد کے اوپر جمہوری فیصلے ہو سکیں اور سب کو اس پہ اتمنان ہو تو نتیجہ یہ نکلا کہ تلوار نکل آئی اس زمانے میں تلواری نکل سکتی تھی اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیئے ہیں کہ دنیا میں بہت سی جگہوں پر ایوان نمائندگان کیسے بنیں گے پارلیمنٹ کیسے وجود میں آئے گی صدر کا انتخاب کیسے ہوگا اگر آپ نے پارلیمانی نظام بنانا ہے تو اس کی نویت کیا ہوگی اس کے بہت سے نمونے آپ کے سامنے دنیا میں موجود ہیں اپنے حالات کے لحاظ سے آپ کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں یعنی اس وقت دنیا میں کوئی ایک موڈل نہیں ہے بہت سی صورتیں ہیں جن میں سے کسی صورت کو بھی اختیار کر سکتے ہیں اس کے لیے بطور اصول وہ راضی نہیں ہوئے جب بطور اصول راضی نہیں ہوئے تو جنگ ہوتی رہی یعنی کیوں ہوتی رہی بیس سال تک اس کی یہ بیس سال تک جنگ ہوتی رہی کہ اگر دستور پر اتفاق کر کے اور جمہوریت کے اصول پر اتفاق کر کے فیصلہ کن لوگوں کی رائے کو مان لیا جائے تو پر امن راستہ نکل آیا جنگ کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی یعنی جب پر امن طریقے سے انتخابات ہو جائیں گے سب لوگ اس کو مان لیں گے تو کوئی دوسری طاقت کیوں رہے گی اس لیے کہ دوسری طاقتیں یہ فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب ان کو بلفیل نہیں رہنا یعنی اثر و رسوخ اپنی جگہ دنیا پر ان کی ایک ایسی حکومت قائم ہے کہ جو اب اقوام متحدہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوائے رکھتی ہے لیکن برائے راست ملکوں پر قبضہ کرنے کا طریقہ عرصہ ہوا ختم ہو گیا تو اس کا کوئی امکان نہیں تھا یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہندوستان نے بنگلہ دیش جس کو ہم کہتے ہیں مشرقی پاکستان تو قبضہ کر لیا وہاں پر ہماری افوات کو وہاں شکست ہو گئی اس کے باوجود یہ نہیں ہوا کہ ہندوستان نے اسے اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا ہو نیپال بوٹان بڑے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں موجود ہیں سری لنکا ایک بہت چھوٹا سا جزیرہ ہے موجود ہے تو اس وجہ اسے موجودہ دنیا میں اس کا امکان نہیں تھا کوئی کہ کوئی سلطنت یہاں قائم کر لے اور پرانی دنیا کو دوبارہ قائم کیا جائے اصل چیز یہ ہے کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار کی روایت کو مان لیا جائے یہ نہیں مانا گیا بیس سال تک جنگ ہوتی رہی آج بھی ختم نہیں ہوئی تو یہ جنگ بنیادی طور پر کس اصول کے درمیان ہے اس اصول کے درمیان ہے کہ کیا مذہبی آمریت قائم کی جائے گی یا جمہوری طریقے سے لوگوں کو حق دیا جائے گا کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں ان دو اصولوں کے درمیان ہے اور اس میں میں نے ارز کر دیا کہ اگر آپ اس اصول کو مان لے تو جنگ آج سے بیس سال پہلے ختم ہو جاتی اس سے بھی بہت پہلے ختم ہو جاتی آج بھی چشم زدن میں ختم ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا نے بڑی مشکل سے اس اصول کو اب ایک مخکم روایت کی صورت دی ہے یعنی بجائے اس کے کہ پانی پت کے میدان میں فیصلے ہوں اب لوگ بولٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے سے فیصلے کرتے ہیں اس کو ایک گروہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے یعنی اس گروہ کا نکتہ نظر کیا ہے اس کے دلائل کیا ہے وہ اس وقت زیر بحث نہیں لیکن بہرحال وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے ارز کیا اس کا لازمی نتیجہ کیا اس کا لازمی نتیجہ پھر یہ ہے کہ بندوق فیصلہ کرے گی تو بیس سال تک یہ بندوق فیصلہ نہیں کر سکی ہو سکتا ہے کہ آپ کر دیں تو اس کے دو ہی نتیجہ نکلیں گے اب زمینی حقیقت پر آ جائیے یعنی زمینی حقیقت یہ ہے کہ افغانستان ایک ایسا علاقہ ہے جس میں لوگوں میں بھی اور منظم گروہوں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جمہوریت کو بطور اصول نہیں مانتے جب نہیں مانتے تو آپ جمہوریت کا ورد پڑھنے سے تو اس کو قائم نہیں کر دیں گے یعنی اس نے لوگوں کے اندر اپنا اعتماد پیدا کرنا ہے یہ کسی قوم کا اجتماعی فیصلہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے حریت حاصل ہونی چاہیے اس کو ہر حال میں جمہوری طریقے سے اپنے فیصلے کرنے چاہیے اگر نہیں مانتے تو زمینی حقیقت ویاں آپ کے اس اصول کے خلاف کھڑی ہوئی ہے ایک بنیادی بات یہ تو طالبان کے ساتھ جو اصولی اختلافات ہیں ان میں سے پہلی چیز کی میں نے وضاحت کی اور وہ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا افغانستان کے عوام کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا فیصلہ کریں یا بندوق کو یہ حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں یہ جب آپ کہتے ہیں کہ فتح کر لی ہے کس کو فتح کر لی ہے اپنی قوم کو اس طرح کی فتوحات ہم مسلمانوں کے ہاں بہت سے ممالک کی فوجیں کرتی رہتی ہیں تو یہ تو بڑی یعنی افسوسناک صورتحال ہے اگر آپ اپنے ملک میں اپنی قوم میں اپنے علاقے میں بھی فتح کے ذریعے سے حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر آخر اس پر کنقیت کی کیا ضرورت ہے جو مختلف آپ واج کرتی ہیں اور مختلف جرنیل تختیں اُلٹتے ہیں اور جس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو ایک یہ ہے کہ آپ اس اصول کو مانیں یہ پرامن طریقے سے فیصلہ کرنے کا اصولی اعلان ہے اگر یہ اعلان آپ نہیں مانتے تو اصل میں آپ ایک ناجائز کام کے لیے اسرار کروئے ہیں پہلی بنیادی بات یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم اصل میں شریعت کا غلبہ چاہتے ہیں اس میں بھی ایک بڑی غلطی کار فرما ہے اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں ایک واضح لائن کھینچ دی ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جن کا تعلق فرد کے خدا کے ساتھ تعلق سے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیئے ہیں وہ میرے اور میرے پروردگار کا معاملہ ہے ان میں کسی حکومت کو کسی اقتدار کو کسی قسم کی مداخلت کا حق نہیں ہے بہت تھوڑے سے چند احکام ہیں جو حکمرانوں کو دیئے گئے ہیں ایران میں بھی یہی غلطی ہوئی سعودی عرب میں بھی یہی غلطی ہوئی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے احکام نافذ کیے گئے کہ خواتین گاڑی چلا سکتی ہیں یا نہیں چلا سکتی اپنے طور پر باہر جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی مردوں کے بارے میں بھی بات اسی طرح کے اقدامات کیے گئے تو آپ نے دیکھا یہ ایک ایک کر کے واپس ہو رہے ہیں یہ اصل میں حدود سے تجاوز ہے یعنی یہ بات کہ روزہ رکھنا ہے یہ فیصلہ مجھے کرنا ہے یہ بات کہ حج پہ جانا ہے عمرے پہ جانا ہے میں اس کی استطاعت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا مرد و زن کے اختلاط کے جو عذاب قرآن نے بتائے ہیں ان میں مردوں کو کیا کرنا ہے عورتوں کو کیا کرنا ہے کھیلتے وقت کون سا لباس پہننا ہے مجھے اتمنان ہے اس بات کے اوپر کہ داڑی دین کا حکمہ یہ نہیں ہے ہے تو کتنی رکھنی ہے کیسے رکھنی ہے یہ سب وہ احکام ہیں جن کا کوئی تعلق کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہے اور کسی حکومت کو اس میں مداخلت کبھی کوئی حق نہیں حکومت کا دائرہ اللہ تعالیٰ کے دین میں تیع کر دیا گیا ہے وہ چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے اسے اختیار کرنی چاہیے ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی کوئی تفریق نہیں یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدای فوجدار ہیں جب ان کو اقتدار حاصل ہو جائے گا تو وہ دین کے ایک ایک حکم پر آپ سے عمل کرائیں گے یہ وہ جور ہے جو اس کائنات کے خالق نے روا نہیں رکھا اس آزادی کے ساتھ دنیا میں اپنا دین پیش کیا ہے کہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ برائراث تعلق کی بنیاد پر اسے اختیار کریں ایجابی احکام میں ایک دو چیزیں ہیں جن کو ریاست سے متعلق کیا ہے اور کچھ حکمرانوں کے لیے ضروری ہدایات ہیں مثلا یہ کہ وہ زکاة کے علاوہ کوئی ٹیکس نہیں لیں گے مثال کے طور پر جمعہ کے خطبے کا احتمام کریں گے جمعہ و جماعت کے لیے فضا پیدا کریں گے اس طرح کی چند چیزیں ہیں جو حکمرانوں سے متعلق ہیں باقی معاملات جتنے ہیں وہ سب کے سب لوگوں پر چھوڑ دیئے گئے ہیں اس کی خلابردی سعودی عرب میں ہوئی اور خفت کا باعث بنی ایران میں ہوئی تو لوگوں کے لیے جبر کا باعث بنی ان حضرات نے اس میں آخری حد کو چھو لیا تھا جب پہلے ان کو موقع ملا تو اس وجہ سے اس معاملے میں بھی ان کا نکتہ نظر دینی اعتبار سے بھی انتہائی غلط ہے یہ دوسری چیز ہے تیسری جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جب کوئی ملک یا کوئی قوم آپ کے سپرد حکومت کر دیتی ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں تو یہ محض اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کوئی دم درود پڑھ کے چلا لیں گے اس کے لیے کچھ ناغذیر حقیقتیں ہوتی ہیں اور ان میں سب سے بڑی چیز کسی قوم کی محیشت ہے ایک قوم کو اس نظریے کی بھینٹ چڑھا کے برباد کر دیا گیا ہے اس کی تمام تر تنصیبات کھڑر بن چکی ہوئی ہیں یعنی بجائے اس کے کہ اس کو کچھ وقت حاصل ہوتی دنیا میں لوگ آگے بڑھتے اپنا کوئی مقام پیدا کرتے اس کے بجائے ایک جنگ و جدال کی فضا ہے اور یہ خانہ جنگی کی صورت جہاں بھی پیدا ہو جائے اس کے بعد آپ نہیں تصور کر سکتے کہ علم میں کوئی ترقی ہوگی مسنوعات میں کوئی ترقی ہوگی اجازات کی طرف کوئی قدم بڑھے گا کچھ بھی باقی نہیں رہتا تو یہ تین چیزیں اصولی نوعیت رکھتی ہیں ان تین چیزوں کو الگ رکھیے اور زمینی حقیقت کیا ہے زمینی حقیقت یہ ہے کہ افغانستان میں ان تینوں چیزوں کے معاملے میں قومی شعور موجود نہیں ہیں یعنی ایسا نہیں کہ لوگ ان کو جاننے والے پائے نہیں جاتے پائے جاتے ہیں ایک دستور بنایا گیا اس دستور کے تحت انتخابات کرائے گئے ایک گروہ بلکہ کئی گروہ ہیں جنہوں نے اس دستوری حکومت کو تسلیم کر لیا وہ مجاہدین میں سے بھی آگے بڑے جیسے کہ حکمتیار صاحب تھے جس طرح کہ استاد سیاف تھے اور بھی بعض لوگ ہیں تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا وہ جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں ایک گروہ ہو ہے اس کے پاس بھی اب اس بیس سال کے عرصے میں فوجی طاقت آگئی ہے اور نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی کتنا لڑتے ہیں تو میرے نزدیک زمینی حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑی تعداد جو خاص طور پردہ ہاتھ میں ہے اور خود طالبان کے منظم گروہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں وہ ان چین تینوں ہی چیزوں کو نہیں بانتے ہیں یعنی ان کے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت ہے کہ اس دنیا میں ایک جدید ریاست کو چلانے کے لیے معاشی اعتبار سے کیا اقدامات کرنے ہوں گے اس کی کوئی اہمیت ہے کہ دین نے کس طرح سے ذاتی معاملات میں اور ریاستی معاملات میں ایک واضح لائن کھینچ دی ہے نہ اس چیز کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جمہوریت کا اصول ہے جس پر حوصلہ مند لوگوں کے درمیان جو اختلاف ہوتا ہے اسے پرامن طریقے سے تیہ کیا جاتا ہے جمہوریت کے بارے میں لوگ بہت بیسیں کرتے ہیں جمہوریت کوئی حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی بلکہ اللہ تعالی نے جو مختلف اشخاص یا گروہوں کو حکومت کرنے کے لیے ایک حوصلہ مندی بخشی ہوتی ہے وہ تصادم میں ڈھل جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا فیصلہ کسی میدان میں جا کر بندوقوں کے ذریعے سے کریں پرامن طریقے سے لوگوں کی رائے پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ جائز حکومت کی دو ہی صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ تقرر کر دیں لوگ تقرر کریں بندوق کسی حکومت کے جواز کے لیے سرے سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی لیکن وہ نکل آئی ہے یہ زمینی حقیقت ہے اس کے نکالنے والے اس پر اتمنان رکھتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے حکومت کر سکتے ہیں یہ ایک زمینی حقیقت ہے ان لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے کہ جو اسی اصول پر منظم ہو چکے ہیں یہ ایک زمینی حقیقت ہے افغانستان کے عوام میں بھی ایک بڑی تعداد ایسی موجود ہے کہ جو اسی اصول کو ٹھیک سمجھتی ہے یہ بھی ایک زمینی حقیقت ہے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہ بات کہ ایک دستوری حکومت منوالی جائے وہ تو اگر ممکن ہوتا تو بیس سال میں مان لی جاتی اب یا خانہ جنگی ہوگی اور یا بندوق فیصلہ کرے گی دیکھئے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے اور جب بندوق فیصلہ کرتی ہے تو اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں اور وہ نتائج اس سے پہلے دنیا بہت دفعہ دیکھ چکی ہوئی ہے اس لیے میں تو یہی ارز کروں گا کہ کاش لوگ اس بات کو سمجھ لیں فتح کے شادی آنے بجانے کی بجائے اس میں چھپی ہوئی شکست کو سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کی قوم ابھی دنیا میں اس مقام پر کھڑی نہیں ہو سکی جہاں پر ایک اچھے جمہوری ترقی آفتہ وعاشرے کا خواب دیکھا جا سکے ہم سب بہت اہم نکات کی طرف آپ نے توجہ دلائی کچھ اور پہلو ہیں مثلا یہ کہ وہ کیا اناثر ہیں جو کسی معاشرے میں جمہوریت کو پروان چڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں اور سب سے اہم سوال بطور پاکستانی ہماری ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے اس طرح کے تنازیات میں سب کچھ انشاءاللہ کل زیر پیس لائیں گے وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا یاد لیتے ہیں انشاءاللہ کل دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اسلام علیکم